سارم بھئی آپ تو میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ آپ تو روز آنا آپ کے اتنے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو یقین کرنے میں آپ کو کسی کی کہانی سن کر آپ فوراں سمجھ جاتے ہوں گے ہاں بھئی یہ سج بول رہے ہیں کہ یہ غلط بول رہے ہیں آپ کو اتنا اندازہ ہوگے بلکل اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کاریگر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے کاریگر کیا کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کہانیاں بناتے ہیں دھوکہ دینے میں بھی بڑے بڑے ماستر ہوتے ہیں لیکن ہاں چلتا نہیں ہے دھوکہ وہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے بلکل وہ تھوڑی دیر کے بعد سمجھ ماہ جاتا ہے سمجھ تو مقصد ہوئی کہ اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے تو سو جھوٹ بولنے ہی پڑتے ہیں لیکن سننا پڑتا ہے سننگی کہ سننا نہیں پڑتا کل بھی جیسے ایک بچہ آیا تھا تو آیا نہیں تھا وہ ہم نے جیل سے اس کو چھڑا بھی چھوٹا تیرہ سال کا بچہ تو اس کے نے پورے یہاں کٹس لگے ہوئے تھے پورے ہاتھ پہ در دونوں پہ سر کئی جگہوں سے پھٹا تو میں نے اس سے پوچھا تو پہل نے کہا میرا بھائی یہ تھا ستھلہ بھائی تھا وہ مجھے مارتا تھا بہت دار تنگ کرتا ہوگا میں نہیں کہہ رہا نہیں تنگ کرتا ہوگا تنگ کرتا ہوگا لیکن کیا یہ جائز ہے دینی طور پہ اخلاقی طور پہ کانومی طور پہ کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو اس طریقے ہوں کہہ رہے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے بقاعدہ اور کٹ مارتا تھا وہ میں نے اس سے یہی سوال کیا اکثر لوگ مجھے کہا نہیں آپ تو آدھی ہوگئے ہوں گے تو میں نے اس سے وہ سوال دور آیا میں نے کہا بھائی تو تم اتنا پٹے ہو بلکہ جیل سے جبایا تھا تو اس خود بھی انہوں نے بھی مار کے بھیجا تھا کہ اب تو تم جا رہے ہونا چلے تو میں مارتے ہیں تو خوب مارا ہے اس کو تو میں نے کہا کیا آدھی ہو گئے تم کیا درد نہیں ہوتا کل لکہ نہیں مجھ درد ہوتا ہے میں نے اس کے مجھے کہا بندہ آدھی تو نہیں ہوتا کل لکہ نہیں آدھی نہیں ہوتے تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سی سمجھنے کی ضرورتی ہمارے لیے جب ایک نئی سٹوری آتی ہے نا وہ ایک تکلیف لے کر کے آتی ہے ایک درد لے کر کے آتی ہے اب یہ مریم ہو یا ایکس پر جھیک کوئی بھی ہو روز آنا صبح سے شام تک کل صبح کبھی ایسا دپریشن نہیں ہوتا سارے بھائی ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا انسان ہے نا صبح سے لے کر رات کر دکھ 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 صبح کل بلکہ صبح رات کو ایک ایسی چو کی کال آئی تو چھوٹ سات سال کی بچی سات سال کی بچی اب یہ تک نیوز میں بھی نہیں آئی ہے اس کے ساتھ رمضان میں کرونا میں تو اب یہ چیزیں دیکھ کے دیکھ تو لیتے ہیں دیکھنی پڑتی ہیں اب ہم کیسے کریں گے اس کو صبح میں مجھے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں اس طرح کی شوز کرتا ہوں میرا پورا دن ڈپریسیف گزرتا ہے بالکل ہے تو میں کہتا ہوں میں کم جاؤں ان چیزوں میں آپ کا تو کام روز ہے اس لیے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں اتنی رپریشن میں چلی جاتی ہوں دل پہ لے لیتی ہوں تو آپ روز لوگوں سے مل رہے ہیں روز ڈیلی نہیں مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت برداشت ہے لیکن جس دن بھی گیا دنیا سے ہارٹ اٹیک میں ہی جاؤ گا مجھے لگتا ہے توبہ کر نہیں نہیں پتہ ہے نہیں آسا ہم مضبوط بھی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اس کے باوجود جیسے ڈاکٹرز کے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم انسان ہیں پھر بھی ہم انسان ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے انسان کے لیے اب آپ کے پروگرام میں بھی شاید وہ بچہ آیا تو مجھے جانتا کہ اس کے آنکھوں میں الفی ڈال دیا تھا اب یہ چیزیں نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں تشدد کا نیا طریقہ ہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ انڈ ہو گیا کوئی انڈ نہیں گے خطرناک سے خطرناک بھر ہم نے تو یہی سمجھتے ہیں چپلوں سے مار لیا ہینگر سے مار لیا بیٹ سے مار لیا ڈنڈے سے مار لیا اب نہیں نہیں تشدد الفی ڈال دی آنکھ میں ہلکی پھل کے تو اب کوئی پٹ کے آتی ہے تو میں ایسا مزاق پہ چھڑا خیر ہے یار اتنا تو پٹنا چاہیے وہ بات چلے اتنا ہمارے معاشرے میں گندے سمجھ میں آتی ہیں لیکن اس طریقے سے تشدد کرنا باند باند کے مارنا یہ بہت بہت بڑا سوال رہی ہے